مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَا وَالْأَصَمْ ان دونوں فریقوں کی گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا اور بہرہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا ہے اگرچہ ان کے پاس آنکھیں بھی تھی اور کان بھی تھے لیکن انہوں نے استعمال کر کے حق قبول نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ جس نے دنیا میں اندھا اور بہرہ شخص بَمُقَابْلَهُ وَالْبَصِیْرِ وَالْسَمِيعُ دیکھنے والے کے اور سننے والے کے یعنی کہ اہلِ ایمان حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَةُ کیا یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جو اندھا ہو اور بہرہ ہو اور جو دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو دنیا میں یہ برابر نہیں ہو سکتے دیکھیں اگر انسان اندھا بھی ہونا اگر سنتا ہونا تو اپنے کئی معاملات چلا سکتا ہے لیکن ایسا اندھا جو سنتا بھی نہ ہو آپ مجھے بتائے اس بچاری کی زندگی کتنی ڈیپینڈنٹ ہے دوسروں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال ان لوگوں سے دی ہے اور اہلِ ایمان کو کہا دیکھنے والے اور سننے والے حالانکہ آنکھیں اور کان ان کے بھی تھے لیکن انہوں نے ان کو استعمال کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی اس کی وجہ سے گویا کہ وہ اندھے اور بہرے ہیں جو دیکھنے کانسا دیکھنا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا اور جو سننے کانسا سننا تھا وہ نہیں انہوں نے سنا حل يستویانی مثالہ کیا ان کی مثال برابر ہو سکتی ہے افلا تذکرون تو کیا یہ نصیت حاصل نہیں کرتے اب نصیت تو ظاہرہ انہی لوگوں نے حاصل کرنی ہے جو کوشش کریں گے جو کوشش نہیں کریں گے انہیں تو کچھ نہیں ملنے والا اللہم ثبتنا علی القرآن آمین اب یہ 24 آیات سورہ ہود کی ہو چکی ہیں اب اگلے دور کو جو ہیں وہ سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام کی دعوت حق کا بیان آ رہا ہے اگرچہ یہ بیان سورت العراف میں بھی گزر چکا ہے کافی تفصیل کے ساتھ لیکن قرآن کا یہ جو موقع اور محل ہے یہ سب سے زیادہ تفصیلی حالات حضرت نوح علیہ السلام کے جس سورت میں آئے ہیں وہ سورہ ہود ہے میں نے سورہ ہود کے تعارف میں بھی بتایا تھا سورت العراف میں بھی میں کافی تفصیل سے بولا ہوں لیکن کچھ چیزیں اس میں بھی میسنگ تھی جو یہاں پر کور ہو جائیں گی اگرچہ میں نے کروس ریفرنس کے طور پر سورت العراف میں بھی کور کی تھی لیکن یہاں پہ تو ریل ٹائم اب ان آیات کو ہم دو رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر مسلسل امباؤ رسل کا سلسلہ اس صورت میں چلے گا اور پھر کنکلوجن اس کا جا کے جب ہوگا پھر نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کے اوپر اور یہ اینڈ پہ اسی میں وہ آیات آئیں گی کہ ہم نے انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں کہ جب آپ باقی لوگوں کی تکلیف کا ذکر سنتے ہیں نا تو پھر انسان کو سبر آتا ہے کہ مجھے تو اس عزمائش سے نہیں گزارا گیا تو اس طرح کی تسلیح رسول اللہ کو بھی چاہیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی تیرہ سالہ مکی دور کی تکلیف اور دوسری طرف ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام کی تکلیف کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے تو جب اللہ تعالی رسول اللہ کی دھارس کے لیے نو علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو نبی علیہ السلام کو تو اپنی تکلیف کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی اس کے مقابلے میں کیونکہ ان کا سپین کتنا زیادہ تھا حضور کو تو پھر بھی اتنے زیادہ جانسار ساتھی مل گئے نو علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال میں صرف اٹھتر بندے ملے اور کتنا بڑا غم کہ اپنا بیٹا بھی کافر ایک بیوی بھی کافرہ مری اور آنکھوں کے سامنے وہ پانی میں غرق بھی ہوئی وہ یہاں پہ آ بھی جائے گا میں تو کبھی اس منظر کو سوچتا ہوں تو انسان تکلیف میں پڑ جاتا ہے یہ صرف بیان کرنا سن لینا پڑھ لینا ہے بڑا آسان ہے میں نے جب تک یونس علیہ السلام سے متعلق وہ فلم نہیں دیکھی تھی تو مجھے کبھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین راتیں گزارنا اس کا مطلب کیا ہے ہاں ہوا تو مرزانہ طور پر ورنہ مچھلی کے پیٹ میں تو چند منٹوں میں انسان ختم ہو جاتا ہے اتنا تضاب ہے کہ وہ تو گھل جائے گا اس کی تو ہڈیاں بھی مشکل سے ملیں گی وہ مرزانہ طور پر اندھیروں کے اندر سمندری طفان کا آنا پھر سمندر میں ان کو پھینکا جانا کیا غوتہ لگا صرف فلم میں انہوں نے گھروں نے فلم آیا ہے یونس علیہ السلام کے اوپر جو جونا کے اوپر فلم بنائی ہے وہ دیکھ کے انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہوگی مچھلی کے پیٹ میں اکیلے گپ اندھیرے میں بیٹھ کے اور ایک منٹ کے لیے نہیں ایک گھنٹے کے لیے نہیں تین دن اور تین رات تین دن اور تین رات تک آپ کو ایک کمرے میں گپ اندھیرے کے اندر رکھا جائے نا جہاں آپ کے لیے کھانا پینے کی بھی کوئی چیز نہیں کوئی وزیلیٹی ویلیبل نہیں ایسی بھی نہیں لگاوا ہاں تافون بھی ہے اندھیرہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہاں تو پھر بھی آپ کو امید ہے کہ تین دن وقت نکال لیا جائے گا جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہیں کوئی بتا نہیں تھا کہ اب میری کبری بننی ہے یہ یا میں نے بچنا بھی ہے وہ تو اللہ نے فیصلہ کیا نا تو جسنا انسان آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو انہوں نے بھی کہا بس ٹھیک ہے میرا آخری وقت آگیا میں اللہ اللہ کروں اللہ مجھے معاف تو کر دے باقی تو آج کے بھی اس دور کے اندر اگر مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا جائے کوئی اسے نکال نہیں سکتا وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں نکالتے نکالتے ہی بندہ مار جائے گا یعنی وہ بس اندر جاتے ہی سمجھ لیں کہ اس کا کام ہو گیا تھوڑا سا تضاب انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے تو وہ تو وہ ویل مچھلی کا آپ کو پتا دل جو ہے نا آل موسٹ کوئی آپ اگر اسے ریکٹینگلر شیپ میں لے لیں تو بارہ فٹ بائی بارہ فٹ کا اگر آپ ایک لے لیں لمبائی چڑھائی اور انچائی اتنا تو اس کا صرف دل ہے یہ پورا ہے اتنا ہے اس سے میں اور میدے اس کے تین چار میدے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اور ہر ایک میں تضاب کتنی مقدار میں کوئی سوئیب جتنا تضاب نہیں ہے تھوڑا سا تضاب بھی انسان پہ ڈال دیں تو اس کی جلد نہیں مچتی ہے اور تضاب کے اگر ڈرام میں کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کا تو کچھ نہیں مچے گا تو وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر ویٹھے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں سے بچایا اس زمانے میں بھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا جی اس تکلیف کو سوچ بھی نہیں سکتا حالانکہ اتنی فیسلیٹیز اویلیبال ہیں اس کے باوجود تو یونس علیہ السلام کو کوئی فیسلیٹی بھی نہیں تھی گپ اندھیرہ تافن اور زندگی بھی کی بھی کوئی رمک نہیں کوئی وٹس ایم میسیج بھی نہیں بھیج سکتے آرڈ بھی کوئی ہو تو وہ بھی نہیں بھیج سکتا اور اگر کوئی بھیج بھی لے تو آپ کس طریقے سے وہ مچھلی ڈھونیں گے وہ تو سمندر کی گرائیوں میں چلی جائے تو آپ دوست بھی خاص گرائی تک جا سکتی اس کے آگے آپ کیا لے کے جائیں گے یہ تو آج کے دور میں بھی almost impossible ہے اس زمانے میں تو آپ چھوڑ دیں تو اس تکلیف کا اندازہ کوئی شخص لگا سکتا ہے تو وہ جب میں نے فلم دیکھی نا تو مجھے آئیڈیا ہوا میں نے کہا ہم تو بڑا لائٹ لے رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں ہم تو مرزے کے طور پر سے لیتے ہیں لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے لوگ یہاں پہ انبیاء کرام کے مراتب کی بات کرتے ہیں تو ان مرتبوں میں ان تکلیف کو کیوں بھول جاتے ہیں جن سے ان پہ ہم رہو کو گزرنا پڑا ہے سوچ بھی نہیں سکتے آپ تو وہ فلم میرے حال ہے ہالی ووڈ نہیں بنائی ہے بڑی اچھی فلم بنی ہے یوٹیوب پہ بھی اس کی کمزور کالٹی والی اویلیبل ہے ویسے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے میں نے جو پچھلی قرآن کلاسز کے اندر سورہ یونوس کے اندر یونوس علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کیا تو وہ میں نے پھر ہمارے جو ہدایہ پورٹر والے بھائی ہیں انہیں میں نے وہ ویڈیو بھیجوا دیئے میں نے کہا آپ جیسے ہی آپ کو ٹائم سپیر ہوتا ہے تو وہ اس فلم کے سین جوڑ کے وہ آپ اس کو بنائے تاکہ لوگ کو ذرا اس چیز کا احساس ہو احساس اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک میں نے وہ ایران کی وہ فلم نہیں تھی دیکھی تھی نا سیدہ مریم کے اوپر تو میں سیدہ مریم کو بڑا لائٹ لے رہا تھا قرآن میں آتا ہے نا کہ مریم جو ہے وہ اس نے اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں روح پھونگ دی اور عیسیب نے مریم اور مریم کو ہم نے جہان والوں کے لئے نشانی بنایا اور سورہ مریم میں اور سورہ علی عمران میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو حضرت عمران علیہ السلام جو بنی سیل کے پیغمبر تھے ان کی بیوی تھی انہوں نے ایک نظر مان لی کہ اللہ جو بھی بچہ میرے ہاں ہوگا نا تو میں اسے حیکل سلمانی کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوفیشل تھا چونکہ خانکائی نظام ایک چل رہا تھا تو وہ اللہ کی خانکا تھی وہ کوئی مزارات نہیں تھے یورو شلم حیکل سلمانی ٹیمپل آف سولیمن اس کی خدمت کے لئے لوگ جو ہے نا وہ وقف کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو وہ فیسلیٹیٹ کریں گے پانی پلا دیں گے جس طرح آر ہمارے حاجی ازراج جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو یہاں سے بھی تو وہ بندے بھرتی ہوئے ہیں نا وہ چار مہینے کے لئے سعودی حکومت تو انہیں پیمنٹ کے اوپر وہاں لے جاتی ہے تو وہی خدمت کرتے ہیں نا وہاں پہ چار ہزار کے قریب پاکستانی تو جاتا ہے ہر سال جاتا ہے اس کے علاوہ جو پرمننٹ جو ملازمین ہیں وہ الگ سے ہیں مسجد نوی کے اور بیت اللہ کے تو زیرہ اتنا بڑا سسٹم بغیر یعنی ہیلپرز کے تو نہیں چال سکتا تو اس زمانے میں بھی حیکل سلمانی کی خدمت کے لئے وہ اپنے بچوں کو وقف کرتے تھے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے اس کی ایک فارم نبی الاسلام کے مہارے زمانے میں بھی تھی اصحاب سوفہ ایک سو پچپن صحابہ تھے جو مسجد میں ہی رہتے تھے نبی الاسلام کی تربیت کرتے تھے تو ایک خانقات نبی الاسلام کی بھی مسجد نوی والی تھی تو وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے ان کی پرورش ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی اور مزے کی بات وہاں تربیت کرنے والے مولوی نہیں ہوتے تھے اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے اس کو ذرا آپ امیجن کریں حضرت زکری الاسلام وہاں کے چیف پریسٹ تھے ٹھیک ہے نا یہ تو مولوی جو ہے نا یہ تو ان کے سامنے تو آپ بچے اپنے داخل بھی نہیں کروا سکتے دھاری لگا رہتا ہے اور وقت کا پیغمبر جب جو ہے وہ سب سے بڑا کاہن اور استاد اور عالم درویش چلے صوفی بھی آپ کہہ لیں پرانو سنت کے دائرے کے اندر اندر وہ ہو اور وہ بچوں کی تربیت کریں جسے اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہو تو ظاہر ہے پھر بچے ماں سے اس خانکاہ سے جو نکلیں گے تو وہ پھر آپ سوٹ سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں جو قرآن میں حضرت یعی علیہ السلام کی دعا آئیے نا وہ یہی آئیے کہ اے اللہ میں اپنے بات باقی لوگوں سے ڈڑتا ہوں مجھے اس خانکاہ کو آگے چلانے کے لیے اپنا ایک وارث چاہیے جو اولاد یعقوب کا بنی اسرائیل کا وارث ہو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یعی علیہ السلام عطا کیے اور وہ بھی پیغمبر اس خانکاہ کو آگے چلانے کے لیے جو اللہ کے لیے خالص تن توحید کے لیے بنائے گئی تھی اور وہاں پر اب وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت تو مان لی عمران علیہ السلام تو فوت ہو گئے پیچھے جب وہ بچہ ہوا تو وہ بچی تھی تو والدہ کافی یعنی اس حوالے سے دکھی ہوئی کہ میں نے تو وقف کرنا تھا حیقل سلمانی کے لیے اور آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت وقف ہوئی ہوئی ہو وہاں پہ صرف مرد جاتے تھے نیچرل بھی ہے ظاہرہ سیکس ڈسیبلن ہے ایک اسلام میں اور یہ سارے معاملات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی اور تھا کہ یہ بیسیکلی عیسی ابن مریم کسی ایسی ماں کی اولاد ہوں گے جس کی تربیت بھی ایک پیغمبر نے کی ہوئی ہو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے لڑکی اطاع کی ہے اور وہ دیکھیں پھر ان کے خالو لگتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ایج ڈیفرنس تو بہت زیادہ تھا خالو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ بلکل کوئی قریب قریب عاملہ تھا وہ تو انہیں دادا کہہ کے بلاتی تھی سینئر تھے وہ تو انہوں نے ان کی تربیت کی لیکن ظاہر ہے اس پھر حیکل سلمانی میں ان کے لیے کمرہ لادہ بنانا پڑا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مشرقی کنارے میں ان کے لیے کیونکہ باقی تو مرد تھے سارے بچے تھے یہ ایک بچی تھی اور بچی کیا نو دس سال کی بچی چھوٹی سی اور وہاں وہ پانی بھرتی ہے جو لوگ وہاں زیارت پہ آتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے پھر حیکل سلمانی کی وہ صفائی کرتی ہے چھوٹی سی بچی یقین کریں وہ جو انہوں نے فلم میں فلم آیا ہے نا وہ انسان کے آنسوں نہیں رکتے اتنی چھوٹی سی بچی کو خدمت میں دیکھتے ہوئے تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم ہر دفعہ پڑھ کے گزر جاتے تھے کہ بچی وقف کر دی میری بھی اپنی دو بچی ہیں چھوٹی سی بچی انسان پرمنٹلی وقف کر دے پھر ماں مرتے دم تک ملی ہی نہیں ہے چھپ چھپ کے ضرور دیکھتی رہی ہے ملی اس لیے نہیں کہ ہی بچی دوبارہ سے ظاہرہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ اپنے منصب سے نہ ہٹ جائے آپ اس ماں کی تکلیف کا انتازہ کریں وہ ماں اسی تکلیف میں بہت ہوئی ہے لیکن پھر اللہ تعالی نے اسی بچی کو سولہ سال کی عمر میں بغیر خاند کے مرزانہ طور پر ایک بیٹا تا کیا ہے عیسی بن مریم وَجِہًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَقِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو وہ انسان وہ پھر آخر پر انہوں نے فلم اس پر ایک انگلوڑ کیا ہے جب وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے آتی ہے تو وہ تمام کاہن اور پریسٹ جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے جنہوں نے حضرت زکریہ کو قتل کرنے کی سازش کی مریم سے جالس ہوتے تھے اور مریم کو وہ بدکار عورت کہتے تھے نعوذ باللہ من دالک یہ سارا کچھ کرتے تھے انسانوں کی وہاں چیخیں نکل گئیں اتنا بڑا موڑزہ دیکھے ایک بچہ جو ہے وہ چھیر خار بچہ ماں کی گود میں کلام کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اب یہ سارا منظر جب آپ کے سامنے وہ انہوں نے وہاں پر فلم آیا ہے آپ کو وہاں پوچھا دیا ہے تو انسان جب تک یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے تو انسان کو یہ واقعات تو بس ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں یہ نوہ الاسلام کے اوپر بھی فلم بنائی دی ہے انہوں نے نوہا نام کی اس میں کچھ یعنی وہ ایک بے یائی والا ایلیمنٹ بھی ہے لیکن باقی جو کشتی انہوں نے بنائی ہے جس طرح وہ جانور سوار کرتے ہیں تو جس طرح سے وہ کشتی چلتی ہے تو یہ فلمز جو ہے نا ایک ذریعہ ہیں بارال اس موڈرن دور میں ایک دعوت پہنچانے کا میری مرضی سے نہیں بنی ہے اگر میری مرضی ہوتی تو میں نہ بنواتا لیکن چونکہ اب بن چکی ہمی ہے تو جو لوگ اس لیول کے اوپر کوئی اپنی تھوٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایمان کے اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو روزانہ کوئی نہ کوئی ہالی ووڈ کی یا بولی ووڈ کی فلم دیکھتے ہیں تو سرکار ہم انہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں آپ عمر سیریز بھی دیکھیں جونا فلم بھی دیکھیں اور مریم مقدس بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یار یہ تو بات کرنا سانا ہے یہ بالکل ایک سمپل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے میں لیکن جب آپ اپنے اوپر کیفیت وہ تاریخ کرتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس سے گزر کے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مرتبہ عطا کرتا ہے یہ چھوڑ دیں حسین ابن علی نے جو کربلا میں تکلیف کاٹی ہے وہ پڑھنا سننا اور وہاں پر ہونا یا اسے دیکھنا یہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے انسان اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور اپنی پوری اولاد کو اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھے پھر ایک ایک کی لاش کو اٹھا کے بھی لائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جناب آپ کے بچے کو چھوٹا سا زخم ہو جائے نا ٹھیک ہے اور وہ رو رہا ہو تو انسان یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور لاش اٹھانا اور لاش بھی قتل کیے بچے کی اٹھانا عام نمیجنے مل ہے تو یہ بڑے مراتے پہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو وہ ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے ہم تو اللہ تعالی سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی اس طرح کی ازمائش میں نہ ڈالیں اور اگر اس نے یہ تیہ کر لیے کہ ایسا اس نے کرنا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین